اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن وارڈ بائی وارڈ کی طرف سے لیسن نمبر 15 سبق نمبر 15 کے ساتھ آج میں حاضر ہوں اس سے پہلے میں 14 لیسن کروا چکا ہوں جو لوگ آج مجھے جوائن کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میری ویب سائٹ پہ لرن قرآن وارڈ بائی وارڈ دارٹ کوم پہ جائیں وہاں سے لیسن دیکھ لیں یا جووٹیوب میں لرن قرآن وارڈ بائی وارڈ کی نام سے میرا چینل ہے وہاں سے اس سے پہلے کے لیسن دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کھڑا زبر ما لام زیر لی ما لی کاف زیر کی ما لی کی اس کو پڑھیں گے میم کھڑا زبر ما لام زیر لی ما لی کاف زیر کی ما لی کی ما لی کی اب دیکھیں شین زبر یا شائی پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں شین کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ہے تو اس کو لمبا نہیں پڑھیں سکتے اس لئے شین زبر یا شائی پڑھیں گے شین زبر یا شائی حمزہ دو زیر ان شائی ان حمزہ کے اوپر گھننا کر میں ان شائی ان آگے پڑھیں گے آگے دیکھیں آگے دیکھیں پھر غائن کے اوپر زبر ہے اور آگے غاؤ ہے اس لئے ہم نے اس کو غاؤ نہیں پڑھا غائن زبر غاؤ پڑھا ہے آگے پڑھیں پھر توا کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ہے زبر ہو اور آگے یا ہو تو لمبا نہیں پڑھیں گے بار بار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے یا اکثر گلتی ہو جاتی ہے آین حلق کے درمیان میں سے پڑھنا ہے آین زبر آ لام کھڑا زبر لا جانے ہی پڑھیں گے یہ سائلنٹ ہے آین زبر آ لام کھڑا زبر لا دیکھئے قرآن کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ہے تو اس کو میں بغیر فجو کے پڑھوں گا بغیر جوڑ کے پڑھوں گا آینن آینن فی ہی فی ہی فی ہی فا کے نیچے زیر ہے آگے یا ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے فا زیر جا فی حاضر ہی فی ہی قولا قولا قوف ہے قوف زبر علیف قولا زبر لا قولا آگے دیں قولن پھر زبر آگے اس للمبا نہیں کیا قولن انہ ضرور کرنا ہے کانا کانا کی دن کاف زبر یا کی دال دو زبر دن کی دن کاف زبر یا کی فا زبر فا کی فا لام زبر و لو حادو زرحن لو حن حا کو حلق کے درمیان میں سے پڑھنا ہے لو حن آگے دیکھیں لام زبر یا لائی سین زبر سا لائی سا لام زبر یا لائی سین زبر سا لائی سا مین زبر علف ما لام دو زبر لن ما لن مین زبر علف ما لام دو زبر لن ما لن نون زبر علف نا را دو زبر رن نا رن نون زبر علف نا را دو زبر رن نا رن آگے دیکھیں مین زبر علف مد ما حمزدو زرحن ما ان یہ اوپر مد ہے اس کا نام مد اس کو مد بولتے ہیں لفظ کو کھینچنے کے لیے کھینچنے کا مطلب نمبا کر کے پڑھنے کے لیے ہوتا ہے جیسے مین زبر علف مد ما پانچ علف اس طرح کے پانچ علف کے برابر اس کو نمبا کرتے ہیں لیکن اگر اس سے آگے حمزہ آ جائے تو وہ چار علف کے برابر کرتے ہیں مین زبر علف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان و زبر جا و لام دو پیش لن و لن جب غنے جس لفظ پر دو پیش ہوں جب لون ہوں غنہ مجھرا کرنا اس سے اگر اگر عین حا غین خو را لام یہ لفظ آئیں تو وہاں پہ غنہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آگے پڑھیں گے جا زبر و یو مین دو زیر مین یو مین یو مین یا زبر یا را زبر را یا را ہا الٹا پیش ہوں یا را ہوں یا را ہوں ہا زبر الیف ہا سین جر سی دال دو جر دن ہا سی دن ہا سی دن ہا زبر الیف ہا ف زرف ہا فی روا دو پیش دن دن ہا فی زن ہا فی زن ہا فی زن آگر میں بغیار ہی جی کی پڑھوں گا دا فی قوین آگر میں بغیار ہی جی کی پڑھیں گا دن دیکھیں اس سے آگے آئین ہے اگر یہ لفظ کسی آیا تو کرنپاک کسی آیات میں ہوتا ساتھ جوڑے ہوئے تو دیکھیں یہ آئین آگے آگیا تو دن غنہ نہیں ہوگا شاہدین ایسے پڑھیں شاہدین اور آگر آئین نہیں ہوتا تو شاہدین ہوتا اب دیکھیں آ بی دن 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 آ اب دیکھیں آئین کے اوپر مد ہے اس کو بغیار ہی جی کے پڑھوں گا آپ بھی کوشش کریں اسی طرح پڑھیں نہیں تو آپ ہی جی کر کے پڑھ سکتے ہیں ہی جی کا مطلب جوڑ کر کے آسے آئین زبر علیف مد آ اس کو ہی جی کرتے ہیں آئین زبر علیف مد آ بغیار اس کے پڑھوں گا آ ای حمزہ آگے ہیں حمزہ زیر ای آ ای لام دو زبر لن آ ای لن آ ای لن غاسق غاسق اگر وقف نہیں کرنا وقف کرنا ہے تو غاسق یہاں وقف ہوگا غاسق یہ وقف ہے وقف نہیں کرنا وقف کا مطلب روکنا ہوتا ہے آیات کے درمیان میں اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو ایسے وقف کریں گے غاسق پھر جب ملا کے پڑھیں گے دوبارہ غاسق کوئن ایسے پڑھیں گے دوبارہ پڑھیں گے و سی کوئن جی تروں گا نون زبر زبر علیت زبر وَا لَمْ زِرْلِی وَا لِی ڈال دو زِرْدِن وَا لِی دِن وَا لِی دِن جب علف آگے ہو تب بھی گناہ نہیں ہوتا یہاں دیکھیں ڈال سے آگے علف ہے تو اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو تو وَا لِی دِن ہوگا دن نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو بور سے سن کے پڑھنا حمزہ زبرہ ہم پیشغہ او کہ اواز الک سے ہو اور آئین کی اپنی آواز ہو دونوں کا ہو نہیں پڑھنا یہ یقریب آئین اور ا زال پہ رو آگے پڑھیں ہم basketball زبر اکافزر یا کی اکی دال پشدو اکی دو اکی دو آگے پڑھیں یا زبر یا خو زبر علف خو یا خو کو موٹا پڑھتے ہیں اور اس کو حلق کے اوپر والے اسے سے پڑھتے ہیں یا خو فا پشفو یا خو فو جدہ ہو جدہ ہو جدہ ہو جدہ ہو آپ دیکھیں جو قولو جو قولو تو رو بن اب دیکھیں رو کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے پر پیش زبر کھڑا زبر الٹا پیش یہ ہوں تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں موٹے کا اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو را پڑھتے ہیں تو را اب زبر ہے تو را لفظ چینج ہوگی را 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 دیکھیں دو لفظ ہیں را زیر جس کے نیچے ہو را جس کے اوپر زبر ہو تو را با دو زبر بن تو را بن لیکن اس سے آگے اگر حا ہے تو را بن اور اگر وقف کریں گے تو تو را با دو زبر ہوں را گلیف ہوں تو ایک زبر پڑھتے ہیں وقف میں ابھی ان چیزوں پر توجہ نہ دیں وقف اگر آپ کے انشاءاللہ یہ بات میں بھی ہم سیکھتے جائیں گے آگے بھی جو چلتے جائیں گے ابھی تلفظ پر اور لفظوں کو جوڑ کے پڑھنے میں آپس میں ملانے ترابن حسابن حسابن سباتن سباتن سروجن 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 س سین زبر س لام کھڑا زبر لا سلا میندو پیشمون سلا مون سلا مون سین زیر شی دال زبر الیف دا شی دا دال دو زبر دن شی دا دن شی دا دن شی دا دن اگر پڑی شین زبر شا را زبر الیف را شا را بادو زبر بن شا را بن شا را بن سوا زبر سوا واؤ زبر علیوہ سوا بعدو زبر بن سوا بن کیا ہے سوا بن امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اچھی طرح آپ کو یاد ہوا ہوگا آپ سے ایک زارش ہے کہ یہ جب میں یوٹیوب پہ یہ شیئر کرتا ہوں تو اس کو آپ آگے شیئر کرجئے جہاں سے بھی آپ کو میرا یہ لیسن ملتا ہے آپ اپنے دوستوں تک اس کو ضرور پجھیں تاکہ آپ کے واسطے سے آپ کے تفاقصت سے آگے کسی کوئی اور بھی کرنپاک پڑھنا سیکھ سکیں آج کا ہمارا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ڈیلی بیسز کی ویڈیو جو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ کو اس کی میل آئے اس کے علاوہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ میری ویب سائٹ ہے سکائپ پہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے سکائپ آئی ڈی ہے عابد.راجہ47 فیس بک پیج ہے فیس بک ڈاٹ سلیش لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ ایمیل ایڈریس راجہ عابد رفیق ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کام ڈیلی موشن اکون ڈیلی موشن ڈاٹ کام انجوائے آل ان ون آپ ڈیلی موشن پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں فالو کریے تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ لوگ ڈیلی کی میری ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ